علی مولا نے کا سغارہ ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا ناز نیچ دا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیو قار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے آزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بل یقیم غسین ہے نبی کا نور ہے سو ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں تقریباً دس منٹ کا سفر رہ گیا لیکن موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اگر گرمی ہوتی تو یہ سفر بڑا مشکل سے اکٹنا تھا وہ سامنے مسجد کا منار نظر آنا شروع ہو گیا جہاں بھی ہم نے جانا ہے یہ سامنے مسجد کا منار نظر آگیا ہے یہاں سے ہمارے سفر میں ہر لی تین منٹ ہے یا چھا لیٹ ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی یونیورسٹی سو یہ جی دارل روم ہے یہ بلڈنگ اور یہ بلڈنگ اور وہ والی یہ ساری یونیورسٹی ہے اور اس سائٹ پہ بان رہی ہے مسجد ماشاءاللہ بہت عظیمو شان مسجد ہے اور ابھی اندر کا میرے خیال میں کام لگا ہوا اس وجہ سے محفل جو ہے اسی ہال میں ہونی ہے تو ابھی کرتے ہیں وضو اور پھر جلتے ہیں ہال میں ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت پیاری بلڈنگ ہے وہ مسجد کا بھی جو سٹرکچر ہے وہ بہت خوبصور ہے اور بہت عصے سے یہ کام لگا ہوا ہے بہت عصے میں بیس سال سے کیونکہ شاہ صاحب اپنی جو عجیب ہے اس سے یہ یونیورسٹی ہے بنا رہے ہیں مسجد سے ظاہر ہے کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ایک دفعہ جب یہ یونیورسٹی ہے دارالعلوم بن گیا اور مسجد بن گئی تو یہاں پر کتنے لوگ فیضیاب ہوں گے اس کا اندازہ شاہ صاحب کے جو فالورز ہیں ان کو دیکھ کے اور جو شاہ صاحب کا ایک علمی مدان میں ان کا جو رتبہ ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں درہا مسجد کا فیزیٹ کرتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت پیاری مسجد بن رہی ہے اگر اللہ کرے یہ جلدی جلدی تیار ہو اور یہ آباد ہو ماشا اللہ گمت کا کام بھی بہت خوبصورتی سے کیا جا رہا ہے ماشا اللہ یہاں سے بہت دنیا بے حساب لوگ فیضیاب ہونے والے ہیں مستقبل قریب ہیں اللہ زنگی دے اللہ صحیح دے ہمارے شاہ صاحب کو اور قبلہ کو اللہ ان کا سایہ ہماری سروں کو قائم رکھیں تاکہ آپ کا جو فیضان ہے وہ یوں ہی بڑھتا رہے سو یہ مسجد کے اندر کا تھوڑا اور جیو ہے کیونکہ آگے شیشے لگے ہیں تو چھوڑا بلڈ نظرار ہوگا اس کے لئے معذرت لیکن اندر کا بھی کام کمپلیٹ ہو گیا ماشا اللہ سو چلتے ہیں ذرا اس سائٹ پہ ادھر سے وہ ایڈیا نظر آتا ہے جہاں سے ابھی ہم لوگ آئے ہیں وہ روڈ نظر آتی ہے اور بریج بھی بریج سوڈی میں میں نہیں دکھا سکا لیکن ہاپ فولی باقی جو ہے روڈ ہوئی رہا وہ نظر آئے گی وہ سامنے جہاں پہ وہ بائک والے جا رہے ہیں کوئی بندہ وہ سامنے وہ روڈ ہے وہ ادھر سے بھی وہ دو بائک والے آ رہے ہیں یہ سامنے اور یہ نیچے سے دریائے سوان جو ہے وہ گزر رہا ہے اور وہ سامنے بریج جو بھی ہم لوگ کراس کر کے آئے ہیں اور وہ سامنے ٹرافک جا رہی ہے اس روڈ پہ جیس سائٹ سے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ مینار جو ہے یہ نظر آ رہا تھا وہاں سے اور مینار کے اوپر بہت خوبصورتی سے جو ہے کچھ قرآنی آیات جو ہیں وہ کندہ کی گئی ہیں اور یہاں پہ آ گیا درود شریف یا اللہ یا محمد اور یہ مسجد کوئی دوسری سائٹ ہے تو یہ وہ حال ہے جہاں پہ بھی محفل ہونی ہے محفل پاک کا آواز زیدر ہونا ہے لیکن شاہ صاحب کا انتظار ہے شاہ صاحب آئیں گے تو اس کے بعد ہی محفل کا آواز ہو پائے گا بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن فیلال زیادہ تر لوگ جو ہیں بندال سے باہر حال سے باہر سین ویرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَن لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِوُوا جب یہ تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے یہ بیٹھ یہ قیم حسین ہے نبی کا نور ہے ہماری اس ببرکت محفل میں حضرت غوث پاک والی بغداد شہنشاہ جلان وضی اللہ تعالیوں کی جنجی گیرے کی سسرے میں ہماری یہ محنہ محفل قیم شریف ہے ان کی اولاد امجان میں سے قبلہ محفقہ کے دوران پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب بیرانی اور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بیرانی تشریف لائے ان کے ساتھ پیر سید عبدالجبار شاہ صاحب کردیزی ازاد کشمیر سے تشریف لائے مانو اولاد راہِ خدا پہ ابن حیدر لٹانے چلا ہے براہ تمہاری التداری کو سلا شاہ صوارے کربلا کی شاہ صواری کو سلا بسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیو قار ہے بلا کا شاہ صوار ہے کہ ہے ہزار و قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بل یقیم حسین ہے نبی کا نور ہے نبی کو سب سے پیارا ہے اللہ 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 سامین زبقار میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی عظیم علمی اللہ 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 موسیقی موسیقی راج کے سوانو اور ابھی محفل ختم ہوئی ہے شاہ سب سے ملاقات کرنی تھی اس کے لئے تھوڑا دویٹ کرنا پڑا ہے کیونک گراش بہت زیادہ تھی ابھی ملاقات کی ہے اور اب نکلے لگے بس اللہ کرے خیروفیت سے کھار واپس پہنچیں کیونکہ یہ رستہ تھوڑا ایک تو ویران ہے دوسرا اس ٹائم ہی در مارکیٹ سے رہے ہیں ویسے دن میں بھی نہیں ہوتی اور ابھی تو ویسے بھی رات ہے تو گاڑی پنچر ہو جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اللہ نے کرے تو مس اب اللہ کا کنام لے کے نکلتے ہیں کھار چلیں جی سلی صاحب موسیقا موسیقی